جی ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے سامیل میرینڈا کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سامیل میرینڈا یہ ہے اور یہ میں یہاں پر سب سے پہلے بتاتی چلوں کہ یہ سوشاند کے گھر کے ہاؤس مینجر تھے جن کے اوپر جب ابھی ایف آئی آر کی گئی تھی سوشاند کی فاملی کے دوارہ تو اس میں ریا ریا کی فاملی سامیل میرینڈا ریا کی ایکس مینجر شروطی مودی اور کچھ اور لوگ تھے جن کے اوپر ایف آئی آر کی گئی تھی تو سامل میرینڈا کا نام سوشاند کی فاملی کی طرف سے ایف آئی آر میں ہے اب یہاں پر یہ ایک ویلا موریا کی کل سے میں تصویریں شیئر کر رہی تھی کل سے نہیں سوری دو تین ان سے میں بات کر رہی ہوں ان سب کا لنک میں دسکرپشن میں ڈال دوں گی کہ یہ ہم ویلا موریا کے اوپر بات کر رہے تھے تو یہاں پر آپ لوگ میں سے بہت سارے لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دینو موریا ہے سوری یہ سامل میرینڈا ہے کہ نہیں ہے کیونکہ کہیں یہ بات شروع ہو چکی ہے کہ یہ سامل میرینڈا ہے ویلا موریا کے اندر اب یہاں پر چلیں ہم اس کے اوپر صحیح سے تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ یہ سامل میرینڈا کیا آپ یہاں پر تصویر دے سکتے ہیں یہ ریپبلک نے یوز کی بھی ہے یہ ایک سامل میرینڈا کا پرانا تصویر ہے پرانی تصویر ہے جو ریپبلک یوز کر رہا ہے کیونکہ ان کا کوئی انسٹرگرام نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور یہ ہمیں کہیں اور بھی نہیں مل رہا ہے اب یہاں پر اگر ہم اس پرانی تصویر کو اور سامل میرینڈا کی یہ سنگلاسز اور یہاں پر ان کے سنگلاسز کو دیکھیں تو لگ بھگ یہ سنگلاسز سیم ہیں ان میں شاید ملٹی شیڈ ہوگا بلیک کے اوپر یہ مجھے اتنا سمجھ نہیں آرہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بھی شیڈڈ ہوں مجھے اتنا سنگلاسز کا نہیں پتا لیکن ایک ہوتے بلیک گلاسز ان کے اوپر ملٹی شیڈ ہوتا ہے ریمبو کلر کا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ وہیں ہوں گلاسز کے حساب سے ہو سکتا ہے کہ یہ سامل میرینڈا ہوں اب ہم آگے چلتے ہیں اچھا اب یہ ایک میں نے ماسک دونوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے تو میں نے یہاں پر کمپیرزن کیا ہے کہ یہ ماسک میں مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے اگر میں بہت قریب سے دیکھوں یہ سشانت کے گھر کی چودہ جون کی ہے جب سی بی سوری پولیس جب ہے جو سشانت کی گھر پر آئی بھی تھی تو سامل میرینڈا پیچھے کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے تو یہ ان کی ماسک والی تصویر ہے جو میں یہاں دیکھنے کی کوشش کر رہی کیونکہ یہ اس ویڈیو سے لی گئی ہے جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی تو اس میں اتنا کلیر نہیں مجھے دیکھ پا رہا میں نے اس کو بہت کوشش کی تھی کہ میں اس کو تھوڑا سا ایڈزسٹ کرلوں تصویر کو وہ پھر بھی نہیں ہو رہی وہ بہت خراب ہو رہی ہے لیکن ماسک سے بھی دیکھ دیکھ کر مجھے ایسا نہیں لگتا ان دونوں کی آئی شیپ تھوڑی یہاں پر ڈیفرنٹ ہے لیکن میں نے پھر بھی کمپیریزن میں آپ رونٹلی یہاں پر رکھی ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں یہاں پر میں دوبارہ اس لیے کر دوں کہ پولیس کی ایفیڈیوٹ بھی جو آئی تھی اس میں چودہ جون کو سوشاند کے گھر پر جو لوگ تھے ان میں سے ایک سامل میرینڈا بھی ہے تو یہ سامل میرینڈا دونوں ییلو ماسک گری شیٹ ہیں ان کے اوپر میں نے کئی ویڈیوز میں پہلے بھی بات کی ہے مجھے یاد بھی نہیں ہوگا کونسی وہ ویڈیوز ہیں تو یہ ایمبلنس کو بھی پیچھا کر رہے ہیں ایمبلنس کو بھی انہوں نے فالو کیا ہے چودہ جون کو جب ایمبلنس نکل کر گئی ہیں تو اب ان کا فالو کرنا کیا بنتا تھا کی نہیں یعنی ایک طرف پورا سوشاند کا ہاؤس سٹاف جو ہے وہ ایمبلنس کے پیچھے جا رہے ہیں سندیب بھی جا رہے ہیں دپیش بھی جمپ کرتے ہوئے جا رہے تھے یعنی ہر کوئی گیا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کتنی سب کو ضرورت کیا ہو گئی تھی خیر یہاں پر چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں یہاں پر اب ٹانگوں کا کمپیریزن میں کروں گی یہ سامل میرینڈا کی لناولا والا جو فارم ہاؤس شوشاند کا جو رنٹ پر وہ لیتے تھے یہ ادھر ان کا ایک گروپ فوٹو ہے یہاں پر آپ ان کی ٹانگیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ادھر انہوں نے بھی شوٹس پہنی ہے اور اس نے بھی شوٹس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہنی نہیں ہے حالی یہ تصویر میں آلریڈی برائٹ کر سکی ہوں لیکن بہت برائٹ نہیں ہو رہی اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں ان کی جو نیز ہیں وہ تھوڑے بڑے ہیں تھوڑے چوڑے ہیں اور ان کے جو ہیں وہ بہت ہی پیٹیٹ ہیں یعنی بہت ہی پتلے ہیں ان کی جو باڈی فریم ہے وہ کافی پتلہ ہے جب یہ ویٹ گین بھی کرتے ہیں تب بھی ان کا جو باڈی فریم ہے وہ آگے کی تصویر میں میں دکھا دوں گی وہ پتلہ ہے ان کی نیز پھر بھی بڑے نہیں ہوتے ان کے انکلز اور جو ان کی لیگ ہے وہ بہت موٹی نہیں ہوتی ان کی تھائیز اوپر ویٹ گین کرتی ہیں یہاں پر لیکن اگر آپ ان کی باڈی کو دیکھیں اگر آپ خود بھی اس تصویر کو اپنی مرضی سے دیکھ لیں یہاں اگر نہیں بھی سمجھ آرہا ان کی جو لیگز ہیں وہ بنی ہوئی ہیں یہ جم جاتے ہیں یہ جو بھی ہیں اور ان کا یہاں پر اگر آپ چیسٹ بھی دیکھیں تو یہاں پر ان کے چیسٹ کا جو کٹ بنتا ہے وہ بھی ہے یہ بندہ جم جاتا ہے یہ والا ان کے آرمز بھی ڈیفرنٹ ہیں اور یہاں پر ان کے آرمز اچھا دوسری تصویر میں ہوں گے میں دکھاتی ہوں پھر ٹھیک ہے یہاں پر دوبارہ سے لیگز میں نے آپ لوگ کے لیے کوشش کی تھی کہ میں ان کو کلیئر کرلوں لیکن یہ اس بندے کا نی ہے اور یہ نیرچ کا نی ہے اور یہ نی چوڑا ہے یہ بہت پتلا ہے اور یہ لیگز پتلی بھی ہیں موٹی ہیں یہ تھوڑی سی یہ بنی بھی لیکز ہیں جم میں بنی نہیں ان کے مسلز ان کی میں ڈیفنیشن ہے لیگ اور کاف جو مسل ہوتا ہے ان کی لیکز بلکل پتلی ہیں جسے مرغی کی ٹانگیں ہوتی ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر چلتے ہیں کیونکہ ماسک ماسک کی بات ہو رہی تھی یہ ان کی جو تصویریں ہیں یہ سبٹیمبر کی ہیں اور اگر ہم یہاں پر ان تصویروں کو دیکھیں تو یہ تصویریں جون 28 کی ہیں یہ سبٹیمبر کی تصویریں ہیں اس وجہ سے میں یہاں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی یہ سبٹیمبر کی سیکنڈ ویک کی یہ تصویریں ہیں میں صرف آپ لوگوں کو یہاں پر کمپیریزن دے رہی ہوں کہ ان کی نوز بریج جو ہے اور یہاں پر جو نوز بریج ہے وہ دونوں بہت ڈیفرنٹ ہیں اس بندے کی ناک کھڑی ہوئی ہے سامیل میرینڈا کی ناک کا جو بریج ہے وہ تھوڑا سا ہمپی ہے اس کے بعد ہم یہاں پر چلتے ہیں ایک اور چیز جو میں آپ کو دکھاؤں گی یہ بھی سبٹیمبر کی تصویریں ہیں اور یہ جون کی تصویریں ہیں یہ سی بی آئی کے ٹائم کی ہیں اب یہاں پر دیکھیں اس بندے کی ٹمی ہے یہاں پر بقاعدہ ٹمی ہے اور اس کی اگر آپ شرٹ کو دیکھیں یہاں پر اگر آپ کو اس میں کلیر نہیں ہو رہی ہے آپ لوگ خود بھی گوگل کر لیجیے گا یہ امیجز اس بندے کا سٹمک فلیٹ ہے اس نے لوز شرٹ پہنی ہوئی ہے لیکن جس طریقے کی وہ لوز شرٹ ہے اور جس طرح وہ جسم کے اوپر آ رہی ہے اس میں کہیں سے بھی ٹمی کا تھوڑا بھی موٹا ہونا پتا نہیں چل رہا کیونکہ یہ بندہ جم جاتا ہے تو اس کا سٹمک بے شک سکس پیکس نہیں ہوں گے لیکن تھوڑا بہت فلیٹ ہوگا اتنا تھوڑا چبی سا سٹمک نہیں ہوگا اتنا فیٹ نہیں ہوگا اس کے سٹمک پر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ لیجیے یہ تصویریں ہیں اگسٹ کی میرا خالصے شروع کی اگسٹ کی ہیں یہ تصویریں چھے اگسٹ کی ہیں نہیں یہ چھے اگسٹ سوری سوری یہ اینڈ آف اگسٹ کی یہ والی تصویر یہ وائرل بھیانی پتہ نہیں جو بھی بھیانک سا نام ہے ان کا تو یہ ان کی لیوی تصویر ہے جنہوں نے خود لکھاوا ہے کہ یہ سامل میرینڈا ہے اب آپ لوگوں کو اگر یاد ہوگا کہ سامل میرینڈا کی ایک اور تصویریں ہیں جو اگسٹ کی بلکل شروع کے ویک میں آئی ہیں جب وہ ایڈی آفیس گئے تھے جب اس کیس میں آئی بھی نہیں تھی تو سامل میرینڈا جاتے ہیں اور سامل میرینڈا کی سر پر بال نہیں ہیں وہ گنزے ہوئے تھے اور ان کے پھر یہ بال آنا شروع ہوئے تھے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا بندہ تھوڑا چبی ہے ایون اس کے آرمز اور ہاتھ وغیرہ میں چبی پن ہے اس نے ویٹ گین کیاوا یہ جو بھی بندہ ہے یہ سامل میرینڈا ہے اور یہاں پر اگر اس کو آپ دیکھیں اس بندے کے ویٹ گین نہیں ہے اس کے باڈی وغیرہ بہت پتلی ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں یہاں پر دیکھ لیجئے یہ بھی سامل میرینڈا ہے لیکن یہ 6 سپٹیمبر والے سامل میرینڈا ہیں یہ 6 سپٹیمبر کی تصویر ہیں یہاں پر سامل میرینڈا کا لیکن ٹمی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ہاتھ تھوڑے سے پھر کم ہو چکے ہیں ویٹ آپ کا اوپر نیچے ہوتا ہے جب آپ انہیں پریشانیوں میں ہوتے ہیں یعنی آپ زیادہ کھاتے بھی ہیں اور آپ کم بھی کھاتے ہیں یہ چینجز آتے ہیں لیکن یہاں پر ان کے سر پر بال آنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ وہ جو تصویر ہیں آپ لوگوں کو یہاں پر دکھاری ہوں یہ تصویر ہے اگسٹ کی اینڈ کی یعنی اگسٹ کی کچھ اینڈ کی ہے اور یہ سپٹیمبر کی ہے یعنی بال ان کے سر پر آنا شروع ہو گئے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کی کتنی گروت ہے کتنے زیادہ جلدی کون بال گین کرتا ہے میرے کچھ فرنڈز ہیں جو ایجپشن ہیں وہ گنجے ہوتے ہیں اگلے ایک ہفتے میں ان کے سر پر اتنے بال آ جاتے ہیں کہ دیکھ کر پتا نہیں چلتا ہے کہ وہ گنجے ہوئے ہیں میرا ایک اور فرنڈ ہے وہ آرمی میں تھا تو اس کے بال ایسے ہوتے تھے کہ اس کو آرمی میں چھوٹے رکھنے پڑتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے آرمی کٹ ہوتا ہے تو اس کو چھوٹے رکھنے پڑتے ہیں تو اس کو ہر تین دن کے بعد جا کے ان کو ٹرم کروانا پڑتا تھا اس کے سر پر اتنا بالوں کا چھتہ آ جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کی کتنی گروت ہے تو یہاں پر اگر ہی آگسٹ کی لاسٹ ویک کی ہے تو یہاں پر اگر ہی سپٹیمبر کی بھی ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ اپنے امین کے ہرمونل ٹیسٹ تو کرنے سے رہی اس کے بعد یہ بھی سپٹیمبر کی ہے ان کی یہاں پر میں آپ کو صرف ٹمی دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں اب یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ یہ ٹمی نکلی وی ہے آپ یہاں پر بہت کلیر لی دے سکتے ہیں کہ اس ٹمی میں فیٹ ہے اور یہ ٹمی بہت فلیٹ ہے بہت زیادہ اگر چلیں تھوڑا بھی اس میں ہوگا وہ دکھے گا پتا چل سکتا ہے لیکن انہوں نے جس طرح سے شرٹ پہنی ہے لوز شرٹ بھی پہنی ہے اور وہ شرٹ سینے کے بعد سے کھلی وی لگ رہی ہے محسوس ہو رہی ہے کیوں محسوس ہو رہی ہے کیونکہ وہ ٹمی فلیٹ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ سینے سے لوز تھوڑی ہے لیکن ٹمی سے ٹائٹ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ سینہ اتنا بناوا نہیں ہے یہ بوڈی نہیں بناتے تو ان کا جو چیسٹ ہے وہ بناوا نہیں ہے لیکن ان کا ٹمی نکلاوا ہے تو ٹمی سے ٹائٹ ہے یہاں پر سینے سے ٹائٹ ہے تو یہ یوشیلی جو بوڈی بلڈرز ہوتے ہیں یا جو جم میں جانے والی لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ ڈیفینیشن رہتا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں یہ میں ایک فرنٹ سے تصویر دکھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ان کا آپ خود ہی دیکھ کے اندازہ بھی لگا سکتے ہیں ایون ان کی شولڈرز بھی بہت راؤنڈ ہیں اور ان کی شولڈرز براڈ ہیں ان کے براڈ نہیں ہیں اچھا اب ہم یہاں پر چلتے ہیں پھر سے آگے چلتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ لیجی یہ ہے سامل میرینڈا کی پہلے ویک کی آگسٹ کی فرسٹ ویک کی یہ تصویریں ہیں جب ہی ای ڈی آفیس گئے تھے یہ گنجے ہوئے میں ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگسٹ کی آخر میں ہیں یہ گنجے ہوئے میں ہیں تو انہوں نے اپنے بال یعنی انہوں نے بال کٹوائے ہوئے تھے لیکن اگر آپ یہاں پر تصویر دیکھیں تو یہ جو بھی ہیں ان کے سر پر بال ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر دوبارہ آتے ہیں اچھا اب ہم آتے ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجیے یہ میں ایک اور چیز دکھا رہی تھی کہ یہ جب ویٹ گین کرتے ہیں تو ان کا جو مٹاپہ ہے وہ آتا ہے ان کے مصلز براد ضرور ہوتے ہیں لیکن مٹاپے کے ساتھ تھوڑے فیٹ کے ساتھ اور یہ بندہ جو ہے اس کے مصلز براد ہیں اس کا جو شولڈرز ہیں وہ براد ہیں لیکن ان میں فیٹ نہیں ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ فیٹ کا ڈپوزٹ ہوا وا ہے تو یہ انہوں نے ویٹ گین کیا ہے اور پھر انہوں نے ویٹ لوس بھی کیا ہے آگسٹ میں ان کا ویٹ گین ہوا ہے اور سپٹیمبر میں ان کا ویٹ کم ہونا ہونا شروع ہو چکا تھا اچھا اس کے بعد کیونکہ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں گنجے ان کے سر پر کم بال ہونے کی کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے سر پر کم بال تھے تو کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں کیوں کہ جو صداد پتھانی تھے ان کے سر پر بھی چوٹ لگی تھی یہ ان کی پندرہ یا سولہ جون کی تصویر ہے اور یہ ریپبلک کو جب انٹرویو دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بال کیونکہ سٹیچز لگے گئے ہوں گے تو سٹیچز جب لگتے ہیں تو وہاں پر گروت نہیں ہوتی ہے تو کئی ایسا تو نہیں کہ ان سب نے اس لیے اپنے بال منوا لیے اور یہ گنجے ہو گئے کیونکہ ان سب کو چوٹ لگی تھی کچھ نہ کچھ ایسا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ سامل مرینڈا کو کافی گہری چوٹ لگی ہو جب انہوں نے بال بھی منوائے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ویقتی کھڑے میں ہیں اس گھر میں یہ سامل مرینڈا نہیں ہو سکتے ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ سامل مرینڈا موریا ویلا میں رہے ہوں یا کہیں پر ان کو رکھا گیا ہو کیونکہ نیرج کو بھی اور کیشف کو بھی پہلے ایک کو فرحان اختہ نے رکھا تھا ایک کو سیف علی خان نے رکھا تھا پھر دونوں نیرج اور کیشف جو تھے وہ سیف علی خان کے گھر پر آ گئے ہیں تو ایسا بہت ممکن ہو سکتا ہے کہ ہاؤس مینجر کی طور پر سامل مرینڈا کو بھی کسی نے رکھ لیا ہو ہو سکتا ہے کہ دینو موریا کے گھر پر ہو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ جو کھڑے میں ہیں یہ دینو موریا کے گھر پر یہ سامل مرینڈا ہے اندر ضرور ہو سکتے ایسی پوسیبلیٹی ہو بھی سکتی وہ کہیں پر بھی ہو سکتے لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے چودہ کے بعد ان کے بھی بال منڈے میں یہاں پر آپ دیکھ بھی لیں ابھی تو یہ چودہ کی ہے ان کے سر پر بال ہیں یہ جب فالو کر رہے ہیں لیکن یہ بال پھر بھی کم ہے اور یہ جو بندہ ہے اس بندے کے سر پر زیادہ بال ہیں اس کی گروت ڈیفرنٹ طریقے کی ہے بالوں کی مجھے ایسا لگتا ہے پھر بھی اگر آپ لوگ چاہیں تو خود بھی ان تصویروں کو گوگل سے سرچ کر کے خود کمپیر کرنا چاہیں کہ ضرور کر لیجئے گا مجھے نہیں لگتا یہ سامل مرینڈا ہے آپ لوگ کو جو بھی لگتا ہے مجھے ضرور بتائیے گا ہاں یہاں پر یہ سامل مرینڈا ضرور ہے لیکن یہ ان کی بہت پرانی تصویر ہے اور یہ والی اتنی پرانی نہیں ہے لیکن یہ بھی سامل مرینڈا کی تصویر ہے لیکن کافی پرانی ہوں سکتا ہے 2019 کی ہو کیونکہ اپریل میں یہ لوگ ملے تھے ریا چکرورتی سوشانت کو تو یہ اپریل 2019 کی ہیں اس کے بعد یہ والی مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ یہ والی جو سامل مرینڈا کی تصویر ہے یہ کافی پرانی ہے یہ ہو سکتا ہے 2019 سے پہلے کی ہو یہ ان کی انسٹرگرام وغیرہ سے ملی ہوگی جیسی کیس شروع ہونا شروع ہوا تھا تو سب اپنے انسٹرگرام بند وغیرہ کر کر بھاگ گئے تھے تو مرضی آپ لوگ کی جواپ لوگ کو لگیں مجھے ضرور بتائیے کہ میرے حساب سے یہ سامل مرینڈا نہیں ہے بہت شکریہ